بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں جنبی والا آپ نے سن رکھا ہے کہ صفائی نصفی ایمان ہے آپ نے بالکل اسی طرح سن رکھا ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اب جب ہم کہتے ہیں صفائی نصفی ایمان ہے تو جو یہ سمجھتا اور مانتا ہے وہ تو صاف رہے گا صفائی رکھے گا بھی صاف بھی رہے گا صفائی بھی رکھے گا اور کسی کو کہے گا بھی نہیں کہ صاف رہا کرو یعنی وہ صاف رہ کے دعوت دے رہا ہوگا صفائی کی لیکن ہم کہنے سے نہیں رہتے بالکل اسی طرح سے جو سمجھتا ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے وہ کبھی حسد کرے گا نہیں ہمارے ہاں ہم چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں ستحی طور پر وہ ہمارے اندر اترتی نہیں ہے وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں بنتی ہے اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے اور جب کہا جاتے نیکیوں کو کھا جاتے ساتھی حسد کے لئے کیا کہا جاتے حسد کو کوئی کیا نقصان دے وہ تو خود ہی نقصان میں ہے اپنی نقصان میں خود پل رہا ہے خود بڑھ رہا ہے اور اس کی تربیت آپ کے ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو چکا اس کی خاص طرح تربیت اپنے بچوں کی کریں پیرنٹنگ میس میں کہ کیوں کہ کیوں وہ اپنی ذات کب دیکھیں میں رب کائنات کی ساری خوبصورتیاں ہیں ساری خوبصورتیاں ایک یہ خوبصورتی تو اور بھی کمال خوبصورتی ہے میرے رب کی کہ ہم سب کو مختلف بنایا ہم سب کا مختلف ہونا اس سے بڑی کیا بات ہوگی جب ہم ہیں ہی مختلف تو پھر ہم کسی اور کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتے ہیں ہم تو مختلف ہیں ہی ہم تو پہلے ہی مختلف ہیں یونیک ہیں ہم جیسا نہ کو جس کے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو ہمیں تو اپنے اس ہونے کو اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہیے اپنے اس وجود سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور جو اپنے وجود سے اپنی ذات سے محبت کا اظہار کرے گا وہ رشک تو کر سکتا ہے حسد نہیں کر سکتا تو حسد سے بچنے کا طریقہ تربیت ہے لیکچر یا بھاشن نہیں ہے تربیت ہے ظاہر ہے آپ کے ہاں ایک چیز ہے کسی کے ہاں اس سے بہتر کوئی چیز موجود ہے اب اس بہتر کے لئے اس نے کیا سباب پیدا کیا اور آپ نے کیا سباب پیدا کیا ان کے اپر غور کریں آپ اس کے چیز اگر لے سکتے ہیں تو لے لیں اگر نہیں لے سکتے تو پھر کیا کریں سڑیں تو نہیں نا یار کڑھیں تو نہیں نا کیونکہ دیکھئے حسد جب حسد والے اس مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی شکل دیکھنے لائک ہوتی ہے جب کسی بڑی اچھی گاڑی کو دیکھے گا جو اس کے پاس نہیں ہے تو شکل اس کی خراب ہو جائے گی اور اگر حسد اس بات کو سمجھ لے کہ جو میرے قریب سے گاڑی گزر کے گئی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں لیکن میں نے اپنا مبوطہ بنا لیا یہ تو اس کو سوچنا ہے افورڈ کر سکتے ہیں ہم ان کی تو عزت کریں ان کی سب سے بڑی بیزتی یہی ہے کہ آپ کسی اور کے کپڑے دیکھیں جو اپنے پہناوے والے ہیں اس کو نہیں احمیت دینی جو کسی اور نے پہن رکھے اسے حضرت بری نگاہوں سے دیکھنے کیوں بھائی جو آپ کے پاس ہے اس کو ویلیو کریں رب کائنات اور نوازیں کے جو آپ کے پاس ہے وہ تو شکوے کی بھیٹ چڑھ رہا ہے اس میں تو شکر نام کو نہیں ہے تو رب کائنات بھی تو پھر یہی نہ کہ اس کو تو جو پہلے دیا ہو یہ اس پہ خوش نہیں ہے اب مزید عطاوں کے دروازے کیسے کھنے اس کے اوپر اور حاسد پر حاسد پر تو جتنے دروازے کھلتے جائیں اس کا حاسد اتنے زیادہ دروازے حاسد کی وہ کھولتا ہے چلا جائے گا مت کریں ایسا مت کریں ایسا خاص طور پر اپنے بچوں کے لئے دیکھیں میں چونکہ پیرنٹنگ کا کوچ ہوں کپلز کا کوچ ہوں جس نے میں اپنی ہر بات میں کہیں کہ بچے لے آتا ہوں چونکہ ہم نہیں انہیں دیکھنا ہے وہی نسل ہے جس نے آگے زندگی کو گزارنا ہے اور پھر آگے ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے آج اگر ہم ان کی تربیت کر لیں گے حاصل بڑا بڑا عذاب ہے یہ انسان اپنے آپ کو کھائے جا رہا ہوتا ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری اولادیں ایسی ہوں اور اگر ہم نہیں چاہیں گے تو ہم اس کا پورا کیا کریں گے حساب کریں گے اس کا روز بیٹھ کے سوچیں گے اگر گھر میں بیٹھی والدہ کہتی ہے اپنے شوہر سے وہ بات کرے ایک بیوی کہ انہوں نے تھی اے وی لے لیا تو او وی لے لیا ساڑے تے پدھن نصیب کیسران دلیں اور اگر اس بات کو گھر میں بیٹھے بچے سن رہے ہیں تو وہ حاصل بچے پیدا ہوں گے وہ شکایت کرنے والے بچے پیدا ہوں گے اور اگر وہی ماں وہاں بیٹھ کے کہے گی کہ رب کائنات نے ہمیں یہ عطا کیا یہ عطا کیا اس کا کتنا اس کا شکر ادا کریں گے اس نے ہمیں یہ بھی عطا کر دیا وہ بھی عطا کر دیا تو بچے شاکر پیدا ہوں گے تو شاکر کے ہاں شاکر کی پرورش ہوتی ہے اور شاکر کبھی حاصد نہیں ہوتا چونکہ وہ تو شکر گزار ہوتا ہے رب کائنات کا اور رب کائنات کا شکر گزار ہونے والا ہے تو رب کائنات کے ساتھ جڑی اور طرز پر ہوتا ہے اور وہ جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کے پر کوئی حسد نہیں کر سکتا اس پر رشک ہوتا ہے تو رب کائنات آپ کو ہمیں یہ والا رشتہ عطا فرمائے اور اس کے لئے مشک کرنے پڑے گی روز بیٹھ کر ایک کام کیجئے اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کہیں کہ یہ وہ لمحات ہیں دس منٹ پانچ منٹ جب ہم نے سپنے مل کر لوگوں کو بتا بتا کے وہ جو گھر میں بیٹی بیٹا بہن بھائی بیٹھ ہیں انہیں بتا بتا کے اے رب کائنات آپ نے ہمیں بہت اچھا کھانا کھلایا آپ کا بڑا ہی شکر ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے ایک بچے نے نوٹ بک اٹھا ہے اس نے کہا مجھے آج نئی نوٹ بک ملی ہے اور میں نے اس میں اتنا اچھا لکھا ہے اللہ آپ کا بڑا شکر ہے آپ کی بڑی کرم نوازی ہے اس طرح کے جملے ان کو بولنا سکھائیں آہستہ آہستہ وہ ان کی ذات کا حصہ بن جائیں گے پھر وہ شکر کرنے والے بچے ہوں گے اور شکر کرنے والے بچے ہوں گے تو پھر شکر کرنے والی قوم ہوگی ہمیں آپ کو اور ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے ضرورت ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ میں تو اپنے گھر میں بیٹھا بچوں کو سکھا رہا ہوں لیکن میرے ساتھ والے تو نہیں کر رہے وہ تو ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے جناب والا آپ صرف اپنے معاملے کی حد تک رہیں اور آخرت میں بھی ان کا مقام اور ہوگا رب کائنات آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق ادا فرمائے اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں بزرط ترز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا